اس کی کوئی تخصیص نہیں بلکہ جو دل چاہے بعض وقت دل یہ چاہتا ہے کہ قرآن مزید کی تلاوت کی جائے تو قرآن مزید کی تلاوت کرنا ہی بات ہے سبی جی چاہتا ہے کہ اب نفل پڑھنے کچھ ہی چاہ رہا ہے نفل پڑھنا ہی بات ہے سبی جی چاہتا ہے کہ اب ذکر و استار کریں تصویحات پڑھیں کہ تصویحات کا پڑھنا ہی بات ہے سبی جی چاہتا ہے کہ دروت شریف پڑھتے رہیں جو پڑھنا بھی بات ہے سبی آج بے گجی چاہتا ہے کہ استخبار کرتے رہیں سبی استخبار کرنا بھی بات ہے اسی طریقے سے کبی جی چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کے حضور دعا مان تو بعض وقات بعض لوگ پڑھے جذبے کے ساتھ قلوس کے ساتھ لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا میں دعا مانگنے میں مشغور ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے آج میں جب دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس جذبے کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ بھی ضرورت ہے یہ ضرورت بھی پوری کر دیجئے میرے یہ پریشانی ہے یہ بھی دور فرما دیجئے اور خلا مسئیبت ہے اس مسئیبت میں دور کر دیجئے تو یہ ہے کہ ایک بات اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اس طور پر پیش کریں کہ اس بات کو پورا کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں تو اگر کی جاہے تو دعا میں مشغول ہو جائے تو یہ ساری کے ساری عبادتیں ہی ہیں کوئی خاص عبادت نہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں چھ رکعتیں فلاں وقت اور چار رکعتیں فلاں وقت اس میں بھی فلاں فلاں صورت ہے وہ بچاروں کو پریشانی ہو جاتی بہت سے حضرات پوچھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ دیر ہمارا بڑا آسان ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لئے آسان یہی آسانیہ رکھتی اس لئے سہولت کے ساتھ جو بھی عبادت ہو سکے جس لئے ہو سکے وہ کیجئے اللہ تعالیٰ کھڑتے شمار نہیں فرماتے اس نے کتنے گھنٹے عبادت کی بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس خلوص کے ساتھ کس جذبے کے ساتھ کس محبت کے ساتھ اور عبادت کی اخلاص چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو اخلاص چاہیے وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس نے ساری رات جاک کے عبادت کی اور کس نے ایک گھنٹے عبادت کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ تمہیں پیدا کیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون اس نے عمل دیکھتے ہیں کسرت عمل کی بات نہیں اس لئے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق تھوڑی سی عبادت زیادہ فضیلت رکھتی ہے بنسبت اس کے کہ دکھاوے کی عبادت ہو یہ ہو تو ساری رات لیکن اپنے طور طریقے پر ہو سنت کے مطابق نہ ہو اس لئے سنت کے مطابق تھوڑا عمل کرنا اپنے اندر بہت فضیلت رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ آدمی اپنے خود ساختہ طور طریقوں پر عبادت لے اس لئے سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فضیلت کی رات ہے اس لئے آپ کوشش کرلو جس حد تک نیند آئے تو بے شک کچھ دیر چاہو تو آرام بھی کرلو کوئی عرش کی بات نہیں البتہ کوشش یہ کرو کہ عشاء کی نماز جیسے جماعت سے پڑی ہے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہمیں مری جائے یہ نہ ہو کہ ساری رات نفلے پڑھتے رہے ساری رات جو ہے وہ تلاوت کی ساری رات جو ہے وہ جاتے رہے لیکن جب قیام کا وقت آیا اسرے کا وقت آیا تو آپ سو گئے نماز کا وقت آیا فرض نماز کا سو گئے تو یہی وہ غلط چیز ہے کہ ہم نفلوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور فرضوں کی کوئی پروانی کرتے ہیں فرائش تو فرائش ہے بھائی نوافل چاہے کتنی ہی فضیرت وہ رکھتے ہیں ان کی فضیرت بیان کی گئی ہو لیکن فرائش کے مقابلے ان کی کوئی حیثیت نہیں اس لیے کہ اگر فرض ہم نہیں پڑھیں گے اس کی پوچھ گچ ہے کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی لیکن اگر کوئی آدمی ساری زندگی نفل نہ پڑے کوئی پوچھ گچ نہیں نفلی عبادت کا مطلب یہ زائر عبادت البتہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے نفلی عبادت یہ ایسا ہے ہم توفہ پیش کر رہے ہیں اللہ کے حضور یہ اس کی محبت کو بڑھانے کا سبب ہے کسی کے گھر کوئی آدمی کوئی چیز نہ لے جائے تو کوئی ناراضگی کی بات تو نہیں لیکن اگر لے آئے تو محبت میں حضور ہوتا ہے کہ بھئی بچارہ آیا دیکھو ہمارے لئے فرور لے کے آگیا یا کوئی اور چیز لے آیا تو آپ کسی کے گھر جاتے ہیں کوئی چیز لے جاتے ہیں تو وہ آپ کے مطالبہ نہیں کرتا کہ میرے لے لے کے آنا لیکن اگر لے جاؤ تو خوش ہوتا ہے محبت کا گریہ بنتا ہے تو اسی طریقے سے اگر کوئی نفلی عبادت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے ناراض نہیں ہوتے ہو لیکن اگر ہم کریں گے تو خوش ہوں کہ میرے بندے مجھے راضی کرنے کے فکر میں لگے ہو اب دیکھئے جو بندہ ہدایہ اور توفہ لے کے آتا ہے تو وہ کیا فرائش سے غافر ہوگا اپنے بیوی کے لئے اگر کوئی آئی میں توفہ لے کے آتا ہے تو توفہ تو زائد چیز ہے محبت کے بڑھانے کا ذریعہ ہے لیکن کیا اس کی وجہ سے وہ نان نفقے میں کمی کرے گا چونکہ میں یہ کی دن جو ہے میں نے دستولے کی جو ہے وہ پورا سیٹ بنا کے دیا ہے لہٰذا اب آئندہ جو ہے وہ ایک سال تک کھانا وانا ختم بیمار پڑھے تو دوائی نہیں لانے بھائی وہ تو ضروریات میں سے داخل ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے آپ چاہے توفہ بے شک نہ دیں لیکن بیمار پڑھے تو اس کا علاج نان نفقہ جو ذمہ داری ہے وہ کرنا پڑے اسی طریقے سے جو فرائش ہیں ان کی ادائیگی تو ضروری ہے نفقی عبادات کا جہاں تا تعلق ہے جب ہم وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ کہ دل میں اس کی محبت بڑھتی تو محبت خداوندی کا ذریعہ ہی ہے اس لیے اس سے ہم مستغنی نہیں ہیں تو یہ نہیں کہتا کہ نہ کی جائے خوب کر اللہ تعالیٰ توفیق نے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فرائش کو چھوڑ دیں یا اس میں ڈنڈی ماریں یہ اپنی جگہ نمبر ہے وہ اپنی جگہ پر ادائے فرض پر اہل وفا کا شکریہ کیسا فرض ادا کرنے پر کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا اس کا وہ فرض ہے نماز پانچ وقت کی فرض ہے ہمارے وفر اس لیے ایسا نہ کریں کہ رات پر تو جاگیں اور پجر کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو جائے پجر کی نماز تو کیا ضائع ہوگی سچی بات یہ کہ آج میں خود ہی ضائع ہو جاتا اس لیے اس کا فکر کریں فراج کی رات بھی جو جاگ رہے ہیں تو اگر کسی کی نمازیں رہی ہوئی ہیں تو کوشش کریں کہ نفل کے بجائے وہ رہی ہوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ قرض پہلے ادا کیا جاتا ہے اس کے بعد مال لٹاؤ بھائی جس کو چاہو دو پہلے آدمی قرض ادا کرے پہلے قرض ادا کرتے تو پھر حادم تائی بن جائے اب اس کے بعد اپنی جیب میں جو کوئی سے چاہے تو لٹا دا پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو قرض ہمارے ذمہ ہیں فرائض ہیں ان کو ادا کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دیں نفلے بھی پڑی کون ملا کرتا سیکن ہر چیز کو اپنے اپنے جگہ پر رکھیں فرائض کو وہ مقام دی 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 جو فرق کا مقام بنتا ہے واجبات کو وہ حیثیت دی 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 جو واجب کا حق ہے سنت محققہ یعنی وہ سنت جن کی تعقید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ان کو وہ حق دیجئے یہ اس کا حق ہے اور نوافل کا جہاں تک تعلق ہے ان کو بھی ادا کیجئے لیکن ان کا درجہ لازمی بات ہے فرص واجب اور سنت محققہ کے بعد آتا ہے دوسری بات سمجھئے کہ نفلی عبادت اگر کوئی شخص نہ کرے تو یہ بات جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی تانہ دے اس کو کہ تو نے کیوں نہیں کرتا نفلی عبادت اگر کوئی شخص نہ کرے تو اس کو تانہ نہیں دیا جا سکتا لیکن اگر کوئی شخص فرص نہیں پڑتا تو فرص پر تو تعدیب بھی ہے یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ نماز اتنی اہم ترین عبادت تھی اور یعنی اہم فریضہ ہے کہ امام احمد ابن حمبل احمد اللہ علیہ کے نزدیک تو جو آدمی نماز جانبوج کے ترد کر دے وہ مسلمانی نہیں بلکہ ان کا مسئلک تو یہ ہے کہ اس کو نہ تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے نہ مسلمانی نہ اس کی نماز جنادہ پڑھی جائے بلکہ جس طریقے سے کسی جانور کو جو ہے وہ گڑا کھوٹ کے ڈال دیتے ہیں ایسی ڈال دیتے ہیں یہ امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ وسلم اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نماز نمازوں کے اہمیت کس دردی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ من ترکت الصلاة متعمدن فقط کفر جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا اب امام احمد ابن حمبل کے نزدیک یہ اپنے اصل معنی پر ہے کہ وہ آقیدن کافر ہو گیا صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ کی اس میں تھوڑا سا نرم اور نرم یہ ہے کہ اس کو اگر اسلامی حکومت ہو تو قید کرے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے اور اگر نہ پڑھنا شروع کرے تو قید رکھے یہاں تک کہ مر جائے تو اس سے نرم کہہ لیجئے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اس سلسلے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب فقط کفر گئی ہے کہ آدم نے وہ عمل کیا جو کافر کرتے ہیں کافروں جیسے عمل کیا کافر نہیں ہوا لیکن کافروں جیسے عمل ہے تو اس سے اندانہ لگا لیجئے کہ فرض نماز کی احمیت کس درجے کی تو اس لئے بات میں نے اس لئے عرض کی کہ بلا شبہ ہم رات جاگتے بھی ہیں عبادت بھی کرتے ہیں نفلے بھی بڑھتے ہیں لیکن خرائش سے غافل نہ ہوئی ہے خرائش کو اپنے مقام پر رکھئے اور پانچ وقت کی نماز کوشش کیجئے جماعت سے آدھا ہو جائے لیکن اگر کسی وقت جماعت سے ممکن نہ ہو تو کم از کم اس کو ترخ مت کریں اپنے دور پر پڑھ لیجئے ترخ نہ کریں کچھ رات پر اللہ تعالیٰ جاگنے کی توفیق دیں تو اگر ہماری نمازیں رہی ہوئی ہیں ان کی انائیگی کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے ذمہ سے بہت سا خرزہ نہ ہو جائے فشلی میں ایک بات تویاز کر دیں کہ وہ مقصوص عبادت نہیں جو سہولت کے ساتھ آدمی کر سکے وہ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ فجر کی نماز کبھی خیال لگتے ہیں اور صرف آجی کی دن نہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیں دروزہ نہیں اب آپ دیکھئے کہ جو مجمع آج نظر آ رہا ہے یہ روز نہیں ہوتا اور اللہ رب العزت تو وہی ہیں جو آج بھی ہیں روز بھی وہی ہوتے ہیں عبادت ہم جیسے آج ان کے لئے کر رہے ہیں کل بھی انہی کے لئے کی جائے اس لئے کوشش کریں کہ جو عمل ہم کرتے ہیں وہ روزانہ ہو اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق دچھی کہ یہاں نہیں ہیں اپنے کاروبار پر جہاں ہیں وہاں پر اپنی مسجد کرونا پڑھائی یہ ضروری نہیں کہ یہی پہ آگے نماز پڑھنی ہمیں جہاں پر آدمی کام کر رہا ہے اب بکان جلدی بن نہیں کرتے دیر سے بن کرتے ہیں تو جہاں ہیں وہاں پر پڑھیں لیکن وہاں مسجدوں کو رونک بخشیں کیونکہ مسجدوں کی رونک آپ لوگوں سے ہیں کتنی قیمتی جو ہے یہاں پر عمارتیں بنیوی ہوں اور جو ہے وہ سونے جاندی کے فرش پر بن جائے لیکن نمازی نہ ہو تو اس مسجد کی کوئی رونک نہیں مسجد کی رونک رنگ روغن سے نہیں ہوتی بلکہ مسجد کی رونک نمازیوں سے آپ حضرات جب آئیں گے تو سمجھئے کہ مسجد بار رونک لیکن اگر نمازی نہیں ہوں گے تو مسجد کی کیا رونک بد ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق ادا فرمائیں کہ ہمیشہ ہم مسجد میں اسی طریقے سے حاضر ہوتے رہیں اور ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھری رہیں اور اللہ تعالیٰ میں ایسی عبادت کی توفیق ادا فرمائیں جو اللہ کی بارگاہ میں شرط قبولیت بھی آتی اس کو حاصل ہوتا اسی طریقے سے اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسابی تھے کہ آپ قبرستان تشریف لے گئے اس لئے اتنی بات البتہ سمجھ لیجئے کہ جو چیز جس درجہ کی ہے جیسے گرمیراز کیا اس کو اسی درجہ میں رہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے اس لئے اگر کوئی شخ ایک مرتبہ بھی چلا جائے تو بس معاملہ ادا ہوگی ہے یعنی اگر پھر وہ ہر رات ہر سال نہ جائے تو کوئی ضروری نہیں بلکہ آتی صلی اللہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے اگر ہم ایک مرتبہ تشریف پہ چلے جائے تو انشاءاللہ ہمارے لئے اور اس نیت سے جائے کہ چونکہ آپ صلی اللہ تشریف لے گئے ہم بھی جا رہے ہیں اس اتباع سنت میں انشاءاللہ بائی سے عجر و سواب ہوگا اور اگر ہر سال میں نہ جا سکے تو اس پر کوئی رنج اور ملال نہیں ہونا چاہتے باقی اللہ رب العزت دعاوں کے قبول کرنے والے ہیں اللہ تعالی سے گرگڑا کر دعا بانگے جس حد تک ہو سکے درش شریف شروع میں پڑھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس کے اول آخر درش شریف نہ پڑھا جائے اس لئے وہ دعا معلق رہتی اس لئے جب آدمی دعا مانگنا شروع کرے تو سب سے پہلے اللہ تعالی کے حمد و سنا کرے جیسے کہ ہم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد پھر قاب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیشیں اور پھر جو اپنی حاجتیں ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کریں اور آخر میں پھر دوبارہ درش شریف صل اللہ تعالی علا خیر خلقی محمدی وعالی آلی وآدخابی ہی اجمائن یہ بھی درود شریف اور اس کے علامہ بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے اللہ مسلح آرہ سیدنا مولانا محمد پڑھ لے جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں وہ پڑھ لے تو بہرحال یہ سب کے سب درود ہیں کوئی سب بھی پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آمین رحمتی کے آرحمت رحمت رحمت کر دیجئے انشاءاللہ دعا تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہے کوئی دعاوں کا طالب کہ وہ مجھ سے دعا کرے اور میں اس کے دعا قبول کروں ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں ہے کوئی رزق کا طلب دار کہ جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں وہ اللہ سے مانگی ہے بھائی دینے والے تو وہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے سب زبانے سمجھتے ہیں ہمیں عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں اپنی زبان میں مانگی اللہ سے لیکن مانگے صدق دل کے ساتھ ایک دعا پڑھنا ہوتا ہے ایک دعا مانگنا ہوتا ہے ہمارے دعا پڑھی جاتی ہے مانگی نہیں جاتی دعا جب آدمی مانگے تو اس دعا کے مانگنے کا تاثر بھی چہرے پر ہو مثلا آدمی گلگلا کر مانگے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر مانگے اور صدق دل کے ساتھ مانگے یہ سمجھ کر کے جو کچھ میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالی سن رہے اور یقین انتہ فرمائے اب آگے پھر وہ درجات ہیں کہ اللہ تعالی چاہے تو غورم قبول فرمالے چاہے تو کچھ دیر کے بعد قبول فرمالے چاہے تو اس سے بہتر ہمیں کوئی اور چیز انتہ فرمالے یا دنیا میں نہ قبول کریں آخرت میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمالے وہ پھر درجات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے لیکن یہ یقین لکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ مانگ پہ ہیں اللہ تعالی ہر دعا قبول فرماتے ہیں کوئی دعا رد نہیں ہوتی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ رب پر عزت بعض لوگوں کو کچھ عطا فرمائیں گے دویر عطا فرمائیں گے نیکیوں کے عجر و ثواب کے وہ کہے گا کہ اللہ یہ میری کس نیکی کا صلح ہے میں نے کونسا عمل کیا تھا جس کا آپ نے مجھے اتنا عجر و ثواب عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے فلا و فلا دعا مانگی تھی لیکن ہم نے تمہاری حکمت ہی کے تحت وہ دعا دنیا میں قبول نہیں کی آج عجر و ثواب ہم سے لے لو لیکن ہم نے آخرت کے لئے اس کو اٹھا رکھا تو اس وقت بندہ یہ حسرت کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور اے اللہ ساری دعائیں آپ آج ہی کے لئے اٹھا رکھیں لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ہم آنکھوں سے دیکھیں گے ہمیں ابھی یقینہ ہونا چاہیے اس بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائے وہ حق دنیاں ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے دریاؤں کے رخ مر سکتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی وہ ایک قدر حقیقت ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی اس بات کے یقین کے ساتھ ہم دعا کریں اللہ رب بلی زل سے تو دو باتیں ہو گئی ایک تو یہ کہ مقصوص کوئی عبادت نہیں دوسرے کوئی جانا چاہے تو کوئی گناہ نہیں لیکن ہم نے اس کو میلہ ٹھیلہ بنا لیا ہے اصل عبادت تو یہ نفلی عبادت جتنی بھی ہوتی ہے وہ تنہائی کی عبادت ہوتی ہے یہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھنے ہیں کہ کوئی بادشاہ کسی کو تنہائی میں بلائے کہ بھئی تم ذرا اکیلے میں مجھ سے ملنا اور بلاتے ہیں کہ اس کو ہیں جو دربار میں حاضر باش ہو جو آدمی دربار میں پانچ وقت نماز میں حاضر ہوتا ہو تو اللہ تعالی پھر اس کو انعام بھی خصوصی عطا فرماتے ہیں کہ دیکھو بھئی جاگنے والی رات حضیرت والی رات آ رہی ہے اور ذرا مجھ سے مل لینا اب مل لینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی تنہائی میں آ کے ہم سے باتیں کرو تنہائی میں آ کے ہم سے مانگو یہ اجتماع کی رات نہیں ہے یہ اصل میں تو تنہائی کی رات ہے کہ اللہ سے تنہائی میں آدمی اللہ سے مانگے اللہ سے باتیں کرے اور اللہ تعالی سے اپنا تعلق کو مضبوط کرے اور وگر کوئی بادسہ یہ کہے کہ بھئی مجھ سے پناہ وقت مل لینا اور ہم جو ہے وہ ایک جمع غفیر لے کے اس کے واسے لے جائیں تو بتائی بادسہ کی اس بات کی ہم نے قدر کی ہے نا قدری قدر یہ ہے کہ ہم تنہائی میں اس سے ملے جائیں اسی طریقے سے جو نفری عبادت ہوتی ہیں اس کو خوب سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معامور تو یہ تھا کہ جو سنتیں ہم مسجدوں میں عدا کرتے ہیں وہ بھی آس pointing صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں عدا کرتے یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ فجر کے سنتیں آس indo علیہ وسلم گھر میں پڑھ کر پھر فجر کے نواز پہنے کے لئے مسجد میں تشریف دی馬ہ اسی طریقے سے زہر کی ان چار اوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ گھر میں پڑھتے ہیں پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھاتے تھے اور باقی جو دو سنتیں وہ گھر میں جا کر عدا فرماتے تھے اسی طرح مغرب کے سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ فرد نماز پڑھا کر گھر تشریف لے جاتے تھے اور دو رکعہ سنت عدا کرتے تھے اور عشاء کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ فرد نماز پڑھا کر گھر میں تشریف لاتے اور دو رکعہ پڑھا کر آپ سو جاتے تھے اس کے بعد پھر جب رات کو اٹھتے تھے پھر تحجید پڑھا کر ربیتر پڑھا کرتے تھے یہ آپ کا ہم معمول ہے اب چونکہ بڑا کمزوری کا زمانہ ہے جسمانی طور پر بھی ہم کمزور ہو گئے روحانی طور پر بھی کمزور ہو گئے کہ ایمان بھی ہمارا کمزور ہو گیا اب وہ قوتیں نہیں طاقتیں نہیں اس لئے فقاہ کرام نے یہ سوچ کر کہ ایسا نہ ہو کہ گھر جا کر آدمی گر جائے عام طور پر گیا تو گر جاتا ہے پتہ جگہ گھر والوں نے کام کے خیادے کہ جلدی سے یہ لے کے آنا ختم ہو گیا اب وہ گیا تو تب جارا اس نیت سے گھر جا کے نماز پڑھوں گا اب مدر چلا کہ وہ کام سے بھیج دیا اب کام سے کیا تو سنتیں بھی چلی گئیں اس لئے فرما ہے کہ یا یہ کہ کوئی آدمی گھر سے دور ہے راستے میں ہے کہیں یا ایسی طریقے سے کہیں ملازمت ہے تو اب ایسی صورت میں پھر مسجد ہی میں سنت ادا کر لو اس لئے اب جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے گانے بلکل ہی نہ پڑے تو بہتر ہے کہ آدمی مسجد میں ادا کر لے ان سنتوں کو تاکہ رہ نہ جائیں کیونکہ رہ جانا یہ گناہ ہے اور ادا کر لے گا تو کم از کم اگر پورے سنت طریقے پر ادا نہ ہوئی تو کم از کم کسی نہ کسی درجہ متوتا ہو جائے گا اس لئے فقاہ اکرام نے لوگوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ مسجد میں ادا کر لو اس شکر میں نہ رہو کہ بھی گھر جا کے سنت پھر گھر جا کے پڑھیں گے ایسا نہ ہو کہ اگر کسی کو اعتماد اور یقین پڑھ لیں گے پھر چیئے پڑھے جا کے لیکن اگر یہ پتا کے بعد جا کے پتا نہیں کسی کام میں نہ لگ جاؤں بھول نہ جاؤں تو پھر یہی پڑھنی چاہیے بلکل ایسا معاملہ سمجھے جیسے وطروں کا معاملہ ہے وطر کے لئے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عشاء کے بعد ہی پڑھ لوگا اور خود آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اجازت دی حضرت ابو غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے فرما جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ میں راج کو یقیناً اٹھوں گا یعنی اپنے درستے پورے اس کے حضباب اختیار کر رکھیں اور وہ یقین اٹھتا ہے تو ایسے شخص کے لئے کہ پھر وہ تحجید پڑھنے کے بعد پھر ویتر پڑھ لیں لیکن جس آدمی کو یقین نہ ہو اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ عشاء کے بعد ہی پڑھ لیں ایسا نہ ہو کہ ویتر رہ جائیں اور ویتر واجبیں تو ایسے ہی ان سنتوں کو بھی سمجھ لیتی اگر یقین آئے کہ گھر جا کے پڑھ لوں گا تو پھر گھر جا کے پڑھ لیں گھر سے پڑھ کر آجائی لیکن اگر یہ یقین ہے کہ گھر گیا تو نہیں پڑھ سبھوں گا تو پھر مسجد یہ بات میں نے اس لئے کہی کہ سنت مؤکرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے پڑھ کر تشریف لاتے تھے اور گھر جا کے پڑھتے تھے تو نقلوں کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ آگے کرتے اس لئے کبھی کسی حدیث سے ہی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آکے جائے وہ تحجید پڑھ کرتے اور بعد میں آکے پھر صحابہ اکرام بھی شامل ہو جاتے بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ گھر میں ہی تحجید کی نماز پڑھتے تو نقلے عبادتیں گھروں میں کرنے کی جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں اور خاص طور پر اس نیت سے بھی کر لوگے ہمارے بچے بھی اس سے واقع ہو جائیں انہیں بھی بنا چلیں کہ یہ عبادت بھی کچھ کرنے کی ہے اور کیا کچھ کرنا چاہیے کبھی قرآن مجید کی تلاوت کریں کبھی نفر نمازیں پڑھنے کبھی دعا میں مشغول ہو جائیں انہیں بھی اپنے ساتھ لگائیں جس حد تک ہو سکے اور دوسرا یہ کہ گھر میں خیر و برکت ہو اللہ تعالیٰ کا جب نام لیا جائے گا قرآن مجید پڑھا جائے گا نماز پڑھے جائے گی تو بتائیں خیر و برکت ہوں گی کیا نہیں ہوں گی تو اس لیے گھر میں پڑھیں یہاں تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مسجدوں میں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آتے ہیں فرشتے بھی آتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں فرشتے پھر بھی رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس جب امام والاقوالین کہے تو تم آمین کہو اور ساتھ میں فرمائے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کا بیڑا پار ہو وجہ کیا ہے کہ فرشتے بھی نماز میں حاضر ہوتے ہیں وہ بھی امام کے جواب میں والاقوالین کے بعد آمین کہتے ہیں اور لازمی بات ہے وہی وقت ہوتا ہے کہ جب امام والاقوالین کہہ کر آہستہ سے آمین کہتا ہے اور لوگ آمین کہتے ہیں تو اس وقت جب امام والاقوالین کہتے ہیں تو لوگوں کو چاہیے ہو گئے آمین آہستہ سے کہہ لیں تو فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اس لئے گھروں میں ہم جب عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں فرشتوں کو نظور فرما دیں تاکہ ہمارے گھروں میں بھی یہ خیریں اور برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں ہمارے بچوں کو حاصل ہو جائیں ہمارے گھروں میں جو شیعاتین ہیں وہ نکل جائیں آج کل تو چونکہ اسباب بہت زیادہ ہیں گھروں میں شیعاتین کے اس لئے فرشتے پوچھ کر جاتے ہیں آپ کو یہ نہ سمجھے کہ فرشتے پوچھ کر جائیں گے تو اچھا ہے چلو جان کون نکالے مریں گے ایسا نہیں ہے ایک ساتھ نے بات سنائیے اب چاہے لطیفے کے طور پر سمجھ لیجئے کہ کسی نے کہا کہ اچھا بھئی ہم تو گھر میں تشویر رکھیں گے کتے پانیں گے تاکہ جو ہے وہ فرشتے نہیں آئیں گے جب فرشتے نہیں آئیں گے تو کم از کم مریں گے تو نہیں اس نے کہا کہ جو فرشتہ تیرے کتے کی جان نکالے گا وہ تیری بھی نکالے گا اس لئے یہ نہ سمجھے کہ رحمت کے نہیں آتے تو دوسرے نہیں آتے آتے تو ہیں پھر غزب کے آتے ہوں اللہ تعالیٰ بہرحال محفوظ رکھے بہرحال دھروں میں بھی عبادت کرنی چاہیے وہاں پر الحمدللہ ہمارے خواتین ماں بہن بہن بیٹیاں کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی انہیں صحیح بات جا کے بتائیں بھی ان کو بھی اپنے ساتھ نماز اگر پڑھنی ہو تو خواتین کو پیچھا کھڑا کریں اپنے ساتھ میں کھڑا کریں بلکہ پیچھے کھڑا کریں خاص طور پر فرق نماز اگر کبھی رہ جاتی ہے تو ایسی صورت میں کیونکہ نفلوں کی تو جماعت ہوتی ہی نہیں نفلوں کی جماعت صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے خاص طور پر امام بہنی فرحمت اللہ نے کے نزدیک تو بھی جائز نہیں ہے یہ بعد میں اشریح اس کے کہ اس زمانے میں جہاں اور بہت سے خرامی آرہی ہیں وہ یہ ہے کہ بعض جگہ تحجید کی نماز بھی ہے وہ جماعت سے شروع ہو گئی اور بعض لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم تصویح بھی جماعت سے شروع کر دی بعض خواتین گھروں میں اس طریقے سے کرتی ہیں کہ وہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے نفلی تو اس کی کوئی شریف حیثیت نہیں نفلی اپنے افلے طور پر پڑھنی چاہیے بس بعض وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آت مرتبہ ایس طرح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھڑے ہوئے تو ایک صحابی آگر کھڑے ہو گئے اور آئے بھی تو وہ غلط کھڑے ہوئے یعنی بھائیں جانب آگے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑا پکڑ کے بھائیں جانب کھڑے تو یہ آخر اس حد تک ہے تو ایک آت آدمی اگر کبھی زندگی میں ایسا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے کوئی آگے کھڑا ہو گیا تو اس میں تو کوئی حالت کی بات نہیں لیکن واقعی تھا جب میں غفیر کے ساتھ علال اعلان اس طریقے سے جماعت کرانا یہ شریعت کی روح کے خلاف اب تو نماز کا معاملہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر نکل گئی ہے تو جماعت سے پڑھنے اب چاہے گھر میں جا کے پڑھنے جب گھر میں پڑھنے تو اپنے بچے کو بلانے ان کو کہاو بھئی چلو بجو کرو آؤ نماز پڑھنے آپ نماز پڑھنے آپ نماز بن جائیں بچے ہیں بیٹے ہیں تو انہیں پیچھے کرا کر لیں اور ان کی بہن یا والدہ ہیں جو بھی ان کا عورت سے پیچھے شب میں کھڑی کر لیکن یہ ہے کہ ہونا پیچھے چاہیے اس کا حکم آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اس طریقے سے سبب بنانی چاہیے کہ پہلے مردوں کی ہوں پھر لڑکوں کی ہوں پھر عورتوں کی اس کا حکم بھی جو کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس لئے اس پر ہم عمل کریں اگر گھر میں کبھی رہ جائے فرد نماز پڑھنے ہوں اس طریقے پر عطا کریں اس لئے میں نے اس کیا کہ گھر میں کبھی اگر نماز رہ جاتی ہے تو اس طریقے سے عطا کرنی چاہیے باقی نقلی عبادات کا جہاں پر تعلق ہے تو وہ اپنے اپنے طور پر کرتے رہیے اللہ تعالیٰ خوب اس کا جو سو عطا فرماتے ہیں حدیث حریب ماتا کے سرات میں اللہ تعالیٰ اتنی مقتر فرماتے ہیں کہ جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برادر اب ایک بکری کے بال انہا آدمی کے لئے آسان نہیں ہوتا اور اگر مپیڑ ہو تو پھر تو خاص طور ممکنی نہیں ہے لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ کی لا محدود مخششیں اور مخصرتیں جو ہوتی ہیں اس کی طرح بشارہ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے تو یہ رات بلا شبہ بڑی فضیلت کی رات ہے البتہ جو ہم اُلٹی شیدی حرکتے کرتے ہیں جیسے کہ آپ پتا خود یہ آواز سنگا ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اور یہ ہم خود ہی اپنے بچوں کو خراب کرتے ہیں پیسے دے کر یا ان کو خود لاکر دیتے ہیں تو سمجھ لیں بھائی کہ یہ ہم ان کے لیے بجائے اچھائی کے برائی کر رہے بعض اوقات ہاتھ اڑ جاتا ہے یعنی جو خدا نہ کرے ہم آب لگ جاتی اور آج کل تو ایسے ایسے سنائے بھم آگئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض اوقات بعض لوگ جو ہے وہ اس کو ٹھیکتے اس طریقے سے تاکہ لوگ در جائے یہ بھی جائز نہیں ہے کسی مسلمان کو ڈرانا اور اس کو جو ہے اس کا مداب اُلانے کے دیئے اس قسم کی حرکت کرنا یہ بھی غلط ہے یہ تربیت تو ہم ہی کریں کہ اپنے بچوں کو اور کون کریں اس لئے ان کو اس بات کو سمجھانا چاہیے یہ ایک پیجی کی کفار سے مشابہ ہے یہ عمل کفار کا ہے مسلمانوں کا نہیں ہے کولی وغیرہ وہ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں یہ کام دیوں نہیں شب براج شب چلاغان جس کو کہتے ہیں تو چلاغان وراغا کوئی چیز نہیں ہے پھر دل کو روشن کیلی اللہ تعالیٰ کے نام لیجیے صدق دل کے ساتھ تاکہ ہمارا دل روشن ہو جائے ہمارے گھر روشن ہو جائے ہم چاہے لاکھوں لائٹے لگانے لیکن اگر ہمارا دل روشن نہیں ہے سنت یا نور ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر کوئی روشن ہی نہیں پھر ہم دے رہی ہے نیرہ لیکن اگر ہم نے ایک محمدتی بھی نہیں جلائی لیکن ہمارا دل اللہ کی یاد سے روشن ہے اور ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ روشن ہمارے لیے کافی ہے اور نجات کا ذریعہ بن جائے ورنہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں آج شریعت کے نام پر دین کے نام پر اللہ تعالیٰ اپنے صدر و کرم سے ہمیں معاف فرمائے کہ وہ گناہ کے ذمرے میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور غضب کا ذریعہ بنتا ہے اس لئے یہ پٹاکے وڑاکے پھولنا بارے لوگ تو رات جاگنا سے اس لئے ترول پر سمجھتے ہیں کہ بھر سو نہیں بس پھر چاہے گھونتے رو بات تولیوں کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں لڑکوں کو اب چونکہ ان بیچاروں کو سمجھ اتنی ہی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھر جاگنے کی رات ہے اس لئے یہ موقع مل جاتا ہے گھر جبار رہنے کا عام طور پر خرمال اجازت نہیں دیتے آج کہتا ہے جی مسجد میں جاگیں گے اور تولی بنا کے گھر سے نکلے اور چلے گئے کہیں اور اور وہ کہاں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بیٹھے اس لئے اس میں بھی تھوڑی نگرانی کرنی چاہیے یہ اولاد ہماری ہے تو اس اولاد کی حفاظت اس کی تربیت ہماری ذمہ داری ہم خیال کریں کہ بھگئے کہاں ہے کبھی کبھی ان کو کہو کہ ٹھیک ہے جاؤ لیکن ان سے پیچھا بھی کرو آکے دیکھو کہ مسجد میں جا رہا ہے کہیں اور تاکہ یہ پتہ جل جائے کہ بھئی کیا غلط جیگہ تو نہیں جا رہا ہے کیونکہ آدمی جب سر پانی اوپر جڑ جاتا ہے بات مہوش آتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوگی ہے کسی طریقے سے اس شبرات کا حلوہ بھی ایک مشہور ہے پر لوگ تیار کرتے ہیں انواع و اقزام کے تو بھائی اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں بہتر حلال دیش ہے کوئی کھانا چاہے تو روز کھائے صبح شام کھائے کوئی حریف کی بات نہیں ہے ناجائز نہیں ہے حرام نہیں لیکن اس کو دین اور شریعت کا جز نہ بنا لیں یہ بس سمجھو کبھی یہ کوئی سنت ہے سنت انت سمجھ گئے جب کریں گے تو یہ ایڈیشن ہو جاتا ہے یہی بیدات ہوتی ہے اگر آپ بغیر اس کے کرنا ہے تو کوئی اچھی بات نہیں لیکن چونکہ ایک چیز شہرت رکھتی ہے رسم ہے تو اس رسم سے اگر بچیا ہے تو اچھی بات اس مہینے میں کرنے کی کیا ضرورت ہے یارہ مہینے پڑے میں خوب کھاؤ بھی خوب منا کرتا ہو اور شہورات کے علاوہ یا اس مہینے کے علاوہ اگر کوئی چنے کی دال کھالوہ کھالے گا تو کیا گناہ کی بات ہے خاص طور پر اس مہینے میں یا اس مہینے میں خاص طور پر ایسی تیاریاں ہوتی ہیں کہ رمضان تک اور بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا کہ پورے سال یہ چلتا ہے اس کو رکھ دیتے ہیں سمال سمال کے اور باقیدہ اس سے بڑی مہمانی کی جاتی ہے اس کو بڑی بابرتک چیز سمجھتے ہیں تو میں اس کی کوئی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے جیسے اور کھانے ایسے یہ بھی ہے کھاؤ کریے کوئی عرص کی بات لیکن اس کو دین مت سمجھو سنت مت سمجھو جو کام ہم سنت سمجھ کے کرتے ہیں وہ سنت نہیں ہے تو بس یہی کام سب سے بڑی خرابی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ نے فلا عمل کو بنا کر دی اس میں حرچ کیا حرچ یہی ہے کہ اس کو ہم نے سنت سمجھ لیا تب کہہ سنت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود صاحب شریعت ہو گئے اور یہ درپردہ احضام آئے کہ میں ان کو سمجھ نہیں تھی دین کی ہمیں زیادہ سمجھ سمجھ رہی نا صحابہ اکرام کو سمجھ نہیں تھی دین کی ہمیں زیادہ سمجھ یہ اصل میں دعویٰ ہے درپردہ چاہے ہم جبان سے دیکھ رہے لیکن عمل سے تو کر رہے اس لئے جب کو منع کرتا تو فوراً آدمی سیخ پہ ہو جاتا اب یہ کیا کیا تو اسی میں سے ایک چیز کل کا روزہ بھی ہے یہ بھی میں نے شریعت کر دیا کہ اب بعد آگئی اس کو بھی ذکر کر دوں کہ شادان میں جیسا کہ میں نے شروع میں ارس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے روزہ رکھتے ہیں ہمارے لئے منا فرما ہے کہ عام لوگ اٹھائیس انتیس کا روزہ نہ رکھیں باقی چاہے کو رکھتے ہیں اور یہ اس میں بھی بعض حکمتیں ہیں منع کرنے بعض حکمتیں تو یہ بھی ہیں کہ بھئی چاہے ہو سکتا ہے کہ چاند نہ ہوا ہو اور ہم یہ سمجھ کے کوئی چاند ہو گیا ہے اور شابان میں رکھ رہا ہے اور حمدان کا روزہ رکھ رہا ہے تو اس قسم کی بہت سے ارتباسات ہیں ان سے بچنے کے لیے شریعت نے منع کیا کہ اٹھائیس انتیس کا روزہ نہ رکھیں اس کے علاوہ جدنے چاہے روزہ رکھیں اور آفرسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ تیرہ چودہ پندر تاریخ کو بھی روزہ رکھتے تھے ہر مہینے تقریبا اور بعض روایس سے آتا ہے بہت سے روزہ رکھتے تھے اس لیے میں اتباع سنت میں یہ روزہ رکھتے تھے یا یہ سمجھ کے رکھے کہ تیرہ چودہ پندر تاریخ کو آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اس لیے یہ بھی سنت ہے باقی یہ سمجھ کے کہ رات کو جس طرح جاگنا یہ تو صحیح ہے سنت عبادت اور روزہ رکھنا یہ سارے زخیرہ احادیث میں سے ایک روایت ملتی ہے اس قسم کی روزہ رکھ رہے گی لیکن اس کی جو روایات ہیں جو سند ہے وہ ضعیف اس لیے سنت نہ سمجھا جائے احتیاط اسی میں باقی اگر کوئی رکھتا ہے تو اس سے اُلچ ہے نہیں بحث مباعثہ نہ کریں کوئی رکھنا چاہتا ہے اگر کسی کو کسی اور عالم پر احتمال دے اور وہ اس کی بات پر عمل کرتے ہو رکھ رہا تو رکھیں گے لیکن جیسا میں نے آرز کیا تھا یہ چھوڑا کا فرق ہے جو ہمیں سمجھے نہیں یہ بھئی اس میں کیا حرص ہے حرص یہ ہے کہ ایک چیز جو سنت نہیں ہے جو ہم سنت سمجھ کے کریں گے تو یہی سب سے بڑا حرص ہے کہ ہم اس وفق صاحب شریعت بنیں گے خود دعویدار بن جائیں گے کہ صاحب انہیں پتہ نہیں تھا ہمیں جالا پتہ اس اعتبار سے یہ بات میں نے ارز کر دی کہ روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھیں یا شعبان کے وینے میں آپ کس رفتے روزہ رکھتے تھے اس لئے رکھنے تب ہی کوئے بہت حجر و ثواب کا گریہ بن جاتا ہے بنید پر اس کے کہ آدمی غیر مسنون طریقے پر سارے سال جاگتا رہے تو وہ حجر و ثواب نہیں ہوگا جب تک کہ سنت کے مطابق نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر ہر سنت پر عمل کرنے کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے راہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے بس اگر اس کو ہم سمجھ لیں کیا چیز سنت ہے اور کیا سنت نہیں ہے تو یہ سنت تو اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے آپ سب حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائیں اور جہاں جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدی اللہ الحمدی اللہ والآخرت والمتقین والصلاة والسلام على رسوله سیدنا ومولانا محمد وعلى آله واسحابه اجمعین طبنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرت حسنة وقینا عذاب النار طبنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجینا برحمتك من القوم الكافرين اللہم رینا الحق حقا وارزخنا اتباعا وعلينا الباطل باطلا وارزخنا اجتنابا يا عزیز ويا غفار يا رحم الرحمن اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا فرفتاعين اللہم انا نعوذ برضاك من سخته ومعافاتك من حقوبته وبك منك لا نفسی سنان عليك انتك ما اسنيت على نفسك برحمتك يا رحم الرحمن لك الحمد على ما قضيه ولك الشكر على ما عطيه لبارت ربنا و تعالی نستغفرك اللہم من جميع الزنوب و القطايا ونتوب اليه لا ملجع ولا منجع ولا ملتجع منك الا اليه اللہم انا نجعلوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللہم انا نجعلوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللہم انا نجعلوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا ظلمنا القسنا وان لم تغفر لنا لنکولن من القاسرین ربنا لا تجعلنا فرنا ذل القوم الظالمين ونجینا برحمتك من القوم الكافرین اللہ اطمائشن عاقبتنا في العمور كلها واجرنا من خجی الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ اطمائشن عاقبتنا في العمور كلها اے اللہ ان سب کی مقتلت فرما دیجئے یہاں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں اے اللہ ان کا مسجد معانا قبول فرما دیجئے دائمی طور پر پانچ وقت کے نوار باجمات پڑھنے کی ہمیشہ ہمیشہ توفیق عدا فرمائیے اے اللہ یہاں کی حاضری قبول فرما دیجئے اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے اے اللہ ہماری زندگی کو آج سے تفدیل فرما دیجئے اے اللہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عدا فرما دیجئے جتنے باطل طریقے غلط طریقے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عدا فرما دیجئے اے اللہ اس رات میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آپ مقتلت نہیں فرما دے ان کے بعض برے عامال کی بنا پر مسنکینہ ہے یا شرابی ہے یا اور دیگر بعض عامال ہیں اے اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عدا فرما دیجئے یا اللہ اس رات کی جتنے فضائل ہیں جتنے انوار و براتات ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں عدا فرما دیجئے اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما دیجئے اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما دیجئے ہمیں بھی ہمارے کروالوں کو اے اللہ ہمارے عزیزوں کو رشتداروں کو دوست احباب کو دوستوں کے دوستوں کو اے اللہ ہمارے رشتداروں کے رشتداروں کو سب کو شامل فرما دیجئے اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہمارے دعاوں میں شامل فرما دیجئے اور پوری دنیا کے مسلمان جو دعائیں کرتے ہیں اے اللہ خبر خاص سے ان کی جائز اور صحیح دعاوں میں اللہ ہمیں شامل فرما دیجئے اللہ العالمین ہم پر رحم فرمائیے قرم کے معاملے فرما دیجئے رحم و قرم کے معاملے فرمائیے اے اللہ بجد آپ کے ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے بجد آپ کے ہمارا کوئی رب نہیں ہے بجد آپ کے ہمارا کوئی پروردگار نہیں ہے بجوز آپ کے در کے ہمارا کوئی در نہیں ہے اے اللہ یہی دروازہ یہی چوکٹ ہے اے اللہ ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں اے اللہ ہم آپ کے معاشوہ سے بیزار ہیں اے اللہ آپ عبن حضر فرما دیجئے ہماری مقصر فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے عبادات کی توفیقあدا فرمائیے آمال سالحہ کی توفیق 아دا فرمائیے اے اللہ جتنے باطل طریقے ہیں ان سے بچنے کی توفیق ادا فرمائیے اے اللہ ہم آپ سے سرات مستقیم پر اے اللہ چلنے کی اے اللہ ہدایت طلب در پہیں اے اللہ ہم سرات مستقیم پر چلائیں اللہم اہدین السرات المستقیم اللہم اہدین السرات المستقیم اللہم اہدین السرات المستقیم سرات اللہذین انامتا علیہم غیر المغضوبی علیہم ملک وآلہم اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری ساری جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے اے اللہ جائز حاضر کو بورا فرما دیئے حاشدوں کے حزد سے بچا ظالموں کے ذروا سے بچا منافقوں کے نقاق سے بچا شجینوں کی شراغتوں سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے خلال خاص سے ہمیں بن مانگے اطا فرمائیے اے اللہ ہمیں مانگنے نہیں آتا اے اللہ اپنے خضل سے بغیر مانگے اطا فرمائے گیے اے اللہ بغیر مانگے اطا فرمائے گیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائیے اے اللہ آپ کی معیت نصیب فرمائیے جنت میں آپ کا ساتھ عطا فرمائی دیئے آپ کا خرب نصیب فرمائی دیئے آپ کی محبت عطا فرمائی دیئے آپ کے طریقوں پر چلنے والا بنا دیئے اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں نیک لوگوں کی نقش خدد پر چلنے کی توفیق نہ فرمائیے صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین اور تیزے نیک محبوب بندے اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاق فرمائیے یا اللہ ہماری بخشش فرمائی دیئے مخترت فرمائی دیئے اے اللہ مخترت فرمائی دیئے اے اللہ مخترت کے فیصلے فرمائیے اللہم اِنَّا نَسَلُوا کر جنَّة وَنَّا جَادَ مِنَ النَّار اللہم اِنَّا نَسَلُوا کر جنَّة جنَّة الفردعون وَالنَّجَاتَ مِنَ النَّار اللہم اِنَّا نَسَلُوا کر جنَّة جنَّة الفردعون وَالنَّجَاتَ مِنَ النَّار اللہم اِنَّا نَسَلُوا کر جنَّة وَنَعِيمَهَا وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ وَفَيْلٍ وَعَمَلٍ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا اللَّهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْنَّارِ يَا اللَّهُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْنَّارِ يَا اللَّهُ مِن قَوْلٍ وَخَيْلٍ وَعَمَلٍ اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت دنیا جا چکے سب کے مختلف فرما دیجئے سب کے قبروں کو نور سے بھر دیجئے سب کے قبروں کو روشن فرما دیجئے سب کے قبروں کو ٹھنڈا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے والدین یا والدین میں سے تو یہ رخاص سے سب کی مختلف فرما دے اے اللہ سب کی مختلف فرما دیجئے مردوں کی بھی اور عورتوں کی مختلف فرما دیجئے اے اللہ مختلف فرما دیجئے اللہم مختلف للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان اللہم مختلف للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان اللہم مختلف للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان اے اللہ مختلف فرما دیجئے قبروں کو نور سے بھر دیجئے قبروں کو چندہ فرما دیجئے جب تا زندہ رہے آخریت کی زندگی عدا فرما ار قسم کی شرح و تمہاں سے محفوظ فرما اے اللہ ار قسم کی شرح و فتمہ سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے قضل خواہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق Pep آخر کلمر اے اللہ اپنے قضل خواہ سے آداب خبر سے محفوظ فرما اے اللہ قبر کی حول ناکیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اللہ قبر کی تنگی hitch اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باق بنا دیجئے ہمارے عزیز رشدار جو اس دنیا سے جا چکے اے اللہ والدین میں سے کوئی یا دونوں جو بھی اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی مقصر سرما دیجئے اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باق بنا دیجئے اے اللہ ان کی جنت سے کھرکی کھول دیجئے اے اللہ چھنڈی ہوائیں ان تک پہنچائیے اے اللہ اپنے فضل و قرم سے ان کو راضی کر دیجئے وہ آپ سے راضی ہو جائیں اے اللہ اپنے فضل فرما دیجئے اے اللہ ہم بڑے گناہدار ہیں اے اللہ اپنے آج جی کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ اپنے کمائی جی کا اقرار کرتے ہیں آپ اپنے فضل فرما دیجئے قرم فرما دیجئے اے اللہ آپ کے کرم کے اے اللہ ہمارے کوئی چکانے نہیں ہیں اپنے فضل فرما دیجئے قرم کے معاملے فرما دیجئے اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے ہمارے حضرت کے والا بیمار ہیں کافی عرضے سے ان کے لئے خصوصی دعا فرمائیے اللہ تعالی اپنے فضل خاص سے انہیں مکمل شہد عطا فرما دے پہلے سے زیادہ انہیں شہد عطا فرما دے پہلے سے زیادہ جسمانی روحانی قوتیں عطا فرما دے اے اللہ اپنے فضل خاص سے اسی طریقے سے ان کے جتنے متعلقین ہیں اے اللہ ان کو بھی اپنے فضل خاصے اور ان کے متعلقین کے متعلقین ہیں سب کو شفایت کامل عاجل عطا فرما اے اللہ سب کو شفایت کامل عاجل عطا فرما اے اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرما اے اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرما اے اللہ ان کے احضاب متعلقین کے عمر میں برکت عطا فرما ہم سب کی عمروں میں اے اللہ برکت عطا فرما دیتی ہے ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے ایمان کی سلامتی عطا فرمائیے ثابت قدمی دین کو عطا فرمائیے استقامت عطا فرمائیے اللہ ایمان بھی سلامت ہو جسم بھی سلامت ہو اللہ ہر قسم کے حادثات سے اللہ ہم تیری پنہ طلب کرتے ہیں اپنی پنہ عطا فرمائیے حادثاتی موت سے بچائیے اچانک آجانے والی موت سے بچائیے اللہ ایکسیدن اور اسی طریقے سے یا اللہ اچانک جو دورے پر جاتے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ تکیتی اور چوریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے چوروں اور جاکوں سے ہمیں محفوظ فرمائیے اے اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ اپنے فضل خاص سے رحم فرمائیے ہمیں بھی رعایت عطا فرمائیے ہمارے حکمرانوں کو بھی رعایت عطا فرمائیے ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دیجئے دین پر چلنے والا بنانی جی اللہ رحم و کرم کے معاملے فرما جتنے مسلمان مرد و عورد اس دنیا سے جا چکے ان کی مقتلت فرما آج ہی ہمارے بہت عزیز دور مولانا عبداللہ محمد صاحب جو یہاں تشریف بھی لائے کرتے تھے ان کے والد حاج عشمان صاحب کا انتقال ہو گیا جو حضرت مفت شاوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خریفہ بھی تھے ان کے لئے دعا فرمائی اللہ ان کے درجات کو گلنسا برندہ فرمائیں ان کے مقرر کاملہ فرمائیں بارم کے جو متعلقین ہیں برسمانددان اللہ جارہ سب کو سبر جمیل یا اللہ رحم و کرم کے معاملے فرمائیے یا اللہ رحم و کرم کے معاملے فرمائیے یا اللہ یہ رات یہ خصوصی رات knot عبادتوں کی جاگنے کی خزیلتوں کی جتنے بھی انواع و بارتات ہیں اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے یا حرم نہ فرمائیے اے اللہ ہم میں جو خواتین پریشان ہیں مختلف ہوار اس کی بنا پر ان کی پریشانی عبور فرما دیجئے پھر اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کوئی اولاد کے نیک نہ ہونے سے پریشان ہے کوئی رشتے نہ آنے سے پریشان ہے اے اللہ آپ جانتے ہیں سب کے حاجتوں سے واقف ہیں سب کے ضرورتوں سے واقف ہیں اے اللہ آپ رحم فرما دیجئے کرم کے معاملے فرما دیجئے سب کے حاجتوں غبورہ فرما دیجئے یا اللہ رحم و کرم کے معاملے فرمائیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی محبت رضا فرمائیے رشداریوں کو جوڑنے کی توفیق دا فرما دیجئے اس پر یقین نصیب فرما دیجئے ہم نے آپ سواللہ سلم کی زمان سے یہ سنا ہے یعنی یہ روایت ہم تک پہنچی ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ عمر میں بھرگت ہو اسے چاہیے کہ اچھلالرہمی کرے اپنے رشداروں کے حقوق ادا کرے ائے اللہ نے ان میں فرما دیجئے اے اللہ انہوں میں شامل فرما دیجئے یا اللہ انہوں میں شامل فرما دیجئے اے اللہ اپنے خضر و کرم سے قطع رحمی سے بچائیے صدر رحمی کی توقیق ادا فرما دیجئے اے اللہ بہت سے حقوق ایسے ہیں اے اللہ جو ہمارے ذمہ ہیں ہمیں ادا کرنے ہیں آپ کے لیکن ہم اپنی قدائیوں کی بنا پر نالائقی کی بنا پر اے اللہ وہ حقوق ادا نہیں کر پاتے آپ اپنے خضر و کرم سے مرنے سے پہلے پہلے ان حقوق کو عدا کرا دیتے ہیں اللہ منہ سے پہلے پہلے حقوق عدا فرما دیتے ہیں اسی طرح بہت سے حقوق تیرے بندوں کے ہیں اللہ عشداروں کے ہیں عزیزوں کے ہیں ہم سے وہ حقوق میں صحیح طور پر عدا نہیں ہوتے اللہ ہم اپنی قوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں اب اللہ اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں یا اللہ جو حقوق رہ گئے عدا نہیں ہو سکے ہم نے قوتاہیاں کی آپ اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کی ادائیگی کی توفیق عدا فرما دیتے ہیں مرنے سے پہلے اللہ ایک ایک حقوق عدا کرنے کی توفیق عدا فرما اللہ جب اس دنیا سے جائے تو اس طرح سے گناہوں سے پاس صاف کر کہہ بھولائیے کہ ایک گناہ بھی ہمارے ذمہ نہ ہو اللہ اور آپ ہم سے خوشوں اور راضی ہوں اللہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عدا فرما دیتے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بچیاں اپنے گھروں میں بہتھی ہوئی ہیں رشتے نہیں آتے ہیں اور پریشان ہیں ہمڑے بڑھ رہی ہیں اپنے فضل و کرم سے جوڑ کے رشتے آتا فرما دے آفیت کے ساتھ اپنے گھروں کا کر دے کسی طریقے سے باز رڑکے اور نوجوان جو نیگ رشتے چاہتے ہیں اللہ انہیں بھی جوڑ کے رشتے آتا فرما دے اللہ نیگ اور ساڑے عورتوں سے جو ہے ان کے نکاح تر آ دے اللہ حافیت کے ساتھ تعلق اور رشتے آتا فرما دے اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاوں کو قبول فرما دے اے اللہ بہت سے بچیاں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ان کے نکاح اور شادیاں تو ہو گئے لیکن اپنے گھرے لوگ پریشانیوں کی بنا پر وہ پریشان ہیں اور انہیں شکون حاصل نہیں ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنے فضل سے انہیں بھی شکون آتا فرما دے ازدواجی ازدواجی زندگی آتا فرما آپس کی محبت آتا فرما باہم شیر و شکر فرما اے اللہ مسلمانوں میں بھی افتراف و اختلاف حد سے بڑھ گیا آپ اپنے فضل فرما دیجئے ہمیں متحر و متفق فرما دیجئے اے اللہ متحر و متفق فرما دیجئے یا اللہ ہمیں کسی عذاب سے دوچار نہ فرما کسی اقتراب میں مختلا نہ فرما اے اللہ کسی امتحان سے دوچار نہ فرما اپنے فضل و کرم سے یا اللہ رحمت فرمائیے اے اللہ ہمیں اپنے رحمت میں شپا لیجئے اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے مختلت فرما دیجئے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حرم شریفین کی زیارت نصیب فرما دیجئے اے اللہ جو جا سکے انہیں بار بار جانے کی تحقیق ادا فرما اور اے اللہ جو اقترد نہیں جا سکے انہیں اپنے فضل و کرم سے جلد حرم شریفین کی زیارت نصیب فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل و فضل خاص سے حرمِ شریفین کی زیارت نصیب فرما دیجئے اے اللہ کرم کے معاملے فرمائیے کرم فرما دیجئے رحم فرما دیجئے اے اللہ ہم آپ سے رحم کا طلبگار ہیں ہم پر رحم فرمائیے ہم نے قرآنِ مجید پڑھنے کی توفیق ادا فرما دیجئے بار بار پڑھنے کی توفیق ادا فرما دیجئے اے اللہ قرآنِ مجید کو ہمارے ذل کی بہار بنا دیجئے دون آپ بنا دیجئے اے اللہ روشنی ہمارے قلب کے بہانے کا ذریعہ بنا دیجئے الہ الاعالمین اپنے فضل خاص سے یہ مہینہ شامان کا رسک ہو چکا اپنے فضل خاص سے اے اللہ رحم فرماتے ہیں اگر رمضان و نبارک تک پہنچا دیجئے آفیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توقیب بھی عطا فرمائیے اے اللہ اس رات کے جو رمضان و نبارک میں آنے والی ہیں ان کے امار و برکات بھی ہمیں عطا فرمائیے اور یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں ابھی سے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرماتی جئے یا اللہ جب تک زندہ رہے ہیں آپ کی قوائد سے دیکھئے عطا فرما ہمیں جس نے ہم سے دعاوں کے لئے کہا ہے اے اللہ آپ پیدا طور پر جانتے ہیں ان کی حاجتوں کو اور ضرورتوں کو اے اللہ آپ نے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے جس نے نہیں بھی کہا اے اللہ ان کی بھی حاجتوں کو پورا فرما دے اے اللہ آپ تو قریب ہیں اے اللہ آپ تو جاننے والے ہیں علیم ہیں علیم بزادی صدور ہیں سینے کے رازوں کو آپ جانتے ہیں اے اللہ وہ بات جو ہماری زبانوں پر ابھی نہیں آئی ہمارے سینوں کا کوشیدہ ہے آپ باتوں سے بھی آگاہ ہیں اپنے فضل کرم سے ہم پر رحم فرما دیجئے اے اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے اے اللہ پورے عالم اسلام پر رحم فرما دیجئے اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے اے اللہ کفار یہود و نصارہ اسی طرح مشرقین کو ہدایت ادا فرما دیجئے دولت اسلام سے مال امال فرما دیجئے اور اگر ان کے نصیب میں دولت نہیں ہے تو اے اللہ چونکہ مسلمانوں کے خلاف سادشہ کرتے رہتے ہیں اے اللہ ان کی سادشوں کو فعل فرما دیجئے ان کے ارادوں کو فعل فرما دیجئے اے اللہ ان کی سادشوں سے اہل اسلام کی فعل فرما دیجئے اے اللہ فضل خاصے ہم ان کے جال میں نہ آئیں اے اللہ فندوں میں نفسیں اپنے فضل و کرم سے ان کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت کرمائیں اور ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں یا اللہ جب سے زندہ رہیں آفیت کے زندگی عطا فرمائیں ہر قسم کے شر و فتنوں سے محقوس فرمائیں ہمارے گھروں میں جو بیماریاں ہیں انہیں دور فرما دے اے اللہ ہمارے گھروں کی بیماریاں ان کو دور فرما دیجئے بیماریاں جسمانی ہوئے روحانی اپنے فضل خاص سے سب کو شہر عطا فرمائیں اجائیمی طور پر ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں حاکیت کے زندگی عطا فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور جب ہم میں سے کسی کا وقت آخر آجائے تو خاتمہ ایمان پر فرمائیں فضل و کرم سے اللہ ہمارین دعوں و قبول منذور فرمائیں ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم و دعالینا انکانت التواب الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم سبحان ربی ربی رزید و المیشفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین